بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو ہونڈا سی جی وان ٹو فائف بائیک کا چلتے چلتے اگر جو میٹر بند ہو جائے تو اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے وہ بھی کم خرچ میں ساری ڈیٹیل آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گا آپ خود بھی اپنی بائیک کے میٹر کو کھول کے ٹھیک کر سکتے ہیں جو بھی پرابلم ہو وہ ٹھیک کر سکتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس بائیک کا جو میٹر ہے وہ نہیں چاہ رہا سب سے پہلا جو کام ہے ہم نے کرنا ہے اس کی کیبل اور میٹر گراری سیٹ چیک کر لینا ہے اکثر ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کا پرابلم ہوتا ہے اب آپ نے کیبل کو لیدر پلیٹ سے سکرو رائیور کی مدد سے بہر نکال لینا ہے اس کے بعد میٹر گراری سیٹ کو ویل گھما کے چیک کرنا ہے اس کے لیے یہ ہوگا کہ ٹوٹی ہوئی کیبل کو آپ نے میٹر گراری کے اندر لگا کے ویل گھمانا ہے اگر جو ٹوٹی ہوئی کیبل گھوم رہی ہو تو سمجھ لیں کہ میٹر گراری سیٹ ٹھیک ہے صرف و صرف کیبل کا ایشو ہے اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ دونوں چیزوں کا بھی ایشو ہو سکتا ہے جس میں کیبل بھی خراب ہوتی ہے اور میٹر گراری سیٹ بھی خراب ہوتا ہے اب یہ جو کیبل پہلے لگی ہوئی ہے اس بائیک کے اندر وہ پرائیڈر والی لگی ہوئی ہے کیبل بڑی ہونے کی وجہ سے ہی ٹوٹی ہے اور بھی بہت ساری پرابلم ہوتی ہیں کیبل ٹوٹنے کی اگر جو کیبل کے اندر رسٹ لگ جائے پھر بھی اندر سے وائر جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے اب ہم نے اس بائیک کی ہیڈ لائٹ کو کھولینا ہے ہیڈ لائٹ کھولنے کے لیے سکرو رائیور کی ضرورت پیش آئے گی دو سکرو آپ نے لوز کرنے ہیں ہیڈ لائٹ بیم کو آپ نے الگ کر لینا ہے اس کے بعد میٹر سے میٹر کیبل کو آپ نے الگ کرنا ہے اس کا ایک نٹ لگ ہوتا ہے نٹ کو آپ گھومائیں گے تو میٹر کیبل جو ہے وہ الگ ہو جائے گی اور پہلے والی جو میٹر کیبل ہے اس کو آپ نے بہر نکال لینا ہے اب اندر سے ٹوٹی ہوئی وائر ہم آپ کو چیک کرواتے ہیں اس کے لیے آپ نے پلاسی کی مدد سے اندر والی وائر کو کھینچ کے بہر نکال لینا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے والی جگہ سے جو وائر ہے وہ ٹوٹ چکی ہوئی ہے کیبل ٹھیک ہے وائر ٹوٹ گئی ہے اب الگ سے وائر نہیں ملتی اگر آپ الگ سے وائر ڈال بھی دیں تو کیبل کے اندر رسٹ لگ ہوتا ہے اس وائر نے بھی زیادہ عرصہ نہیں چلنا تو ہم نے کرنا یہ ہے کہ کرون لی فان کمپنی کی ہونڈا سی جی وان ٹو فائی و یورو ٹو نیو مادل کی میٹر کیبل مل جاتی ہے بہت ہی اچھی کوالٹی کی ہوتی ہے اور دیر پا چلتی ہے جس کی پرائس بھی بہت ہی مناسب ہوتی ہے وہ والی جو کیبل ہے ہم اس بائک میں فٹ کریں گے انشاءاللہ میٹر جو ہے وہ چلنے لگ جائے گا نیو میٹر کیبل کو گریس یا آئل لگانے کی ضرورت پیش نہیں آتی کیونکہ اندر جو ہے گریس پہلے لگی ہوتی ہے جب کچھ ٹائم یہ کیبل چل جائے گی اس کے بعد آپ اس کے اندر سے ویر نکال کے اس کو گریس لگا کے پھر فٹ کریں گے تو انشاءاللہ کیبل جو ہے جلدی نہیں ٹوٹے گی جلدی نہیں خراب ہوگی اب نیچے سے سب سے پہلے آپ نے نیچے والی جگہ سے لیدر پریٹ کے اندر کیبل کو فٹ کرنا ہے مڈی گارڈ کنڈے سے گزار کے کان کے ساتھ سے گزار کے ہیڈ لائٹ ہانڈی میں لے کے جانی ہے وہاں سے آپ نے میٹر کے اندر کیبل کو فٹ کر دینا ہے اب جو کرون لی فان کمپنی کی میٹر کیبل ہوتی ہے اس کی جو لینٹ ہوتی ہے وہ بلکل ایکو ریٹ ہوتی ہے نہ تو بہت زیادہ بڑی ہوتی ہے نہ ہی چھوٹی ہوتی ہے بلکل ایزی لی فٹنگ آ جائے گی اور انشاءاللہ دیر پا بھی چلے گی کرون لی فان کے میٹر کیبل کی جو پرائیس تقریباً ایک سو اسی یا دو سو روپے کے راؤنڈ واؤٹ ہوگی اب ویل گھمانے سے آپ دیکھ سکتے ہیں میٹر چل رہا ہے بیس کی سپیڈ پہ ابھی سوئی ہے جیسے ہم زیادہ گھمائیں گے جو نیڈل ہے وہ اوپر چلی جائے گی جیسے ہم ویل کو سلو کریں گے نیڈل نیچے آ جائے گی ذاتر کیس میں میٹر کیبل کا ہی ایشو ہوتا ہے میٹر بند ہونے میں اب آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی کہ میٹر کیبل کو کیسے فٹ کرنا ہے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ